بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جز اللہ عنہ سیدنا محمد الماغ وآلہ میرے ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی شانو ہوں آپ کو خوش و خورم رکھیں آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے کس زمانے کے علماء کو بدتر کہا گیا ہے اور کیوں کہا گیا ہے کیا وہ زمانہ آ گیا ہے انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں داخل ہو جائیں گے یہ حدیث پاک ہے حالانکہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں علماء کا بڑا مقام بیان کیا ہے اور احادیث کے اندر بھی علماء کی بڑی شان بیان کی گئی ہے لیکن وہ کون سے علماء ہوں گے جن کو بدتر کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بائیس پارے میں سو فاطر کے اندر فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں یقین اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار بھی ہے اور بہت بخشنے والا بھی ہے تو اس آیت میں اللہ رب العزت علماء کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بندوں میں جو سب سے زیادہ اسے ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں اہلِ علم طبقہ یعنی کہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے تو آگے حدیث پاک میں فرمایا گیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلماء وراثت الانبیاء کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں کیونکہ نبیوں کے جو وراثت ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے لا درہما ولا دینارہ نہ کوئی وہ دینار چھوڑ کے جاتے ہیں نہ وہ دینار چھوڑ کے جاتے ہیں ان کی جو وراثت ہوتی ہے علم ہوتی ہے تو علم جس کے پاس ہوگا وہ نبیوں کے وارث ہوں گے علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں تو جب اتنی بڑی چیز ان کو مل گئی وراثت میں تو اگر انہوں نے اس کا صحیح یعنی کہ حق ادا کیا تو اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے اگر وہ اس کو غلط استعمال کریں گے یا قطاعی کریں گے یا غفلت کریں گے تو پھر ان کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث میں مختلف وعیدے ملتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے منقول ہے کہ قریب ہے کہ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے وہ مسجد تعمیر کریں گے حالانکہ وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہوں گی اس زمانے میں لوگوں میں سب سے بدترین علامہ ہوں گے انہی سے فتنے نکلیں گے اور پھر انہی میں داخل ہو جائیں گے یا انہی میں لوٹ جائیں گے اگر جہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد ایک عرب چالیس کروڑ تک ہے لیکن اسلام کی حالت کیا ہے کسی ایک ملت میں بھی اسلامی نظام نافذ نہیں ہے زبان سے تو سب کلمہ پڑ رہے ہیں اللہ تیرے سیوہ کسی کو حاکم نہیں مانے گی لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں معبود حاکم بنا رکھے ہیں سجدے میں گر کر اللہ کی برطریقہ اعلان تو کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے پر حقیقت یہ ہے انہوں نے کفریہ جموری نظام کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے آپ دیکھ لیں نظر اٹھا کے پوری دنیا میں آپ کو یعنی کہ اللہ کی حاکمیت یعنی اسلامی نظام کہیں بھی نظر نہیں آئے گا تو انسانوں نے کیا زبان سے تو کہتے ہیں اللہ تیری حاکمیت ہے لیکن عملاً کچھ بھی نہیں ہے تو آگے فرمایا جو کلمہ مسلمان پڑتا ہے وہ اس کا اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے اب وہ اللہ کے علاوہ ہر قوت کا ہر نظام کا ہر تاغوت کا انکار کرے گا اور نہ تو زبان سے اور نہ ہی اپنے عمل سے اس معاہدے اخلاف وردی کرے گا یہ انسان جب کلمہ پڑتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ تیرے سوا کوئی مابوت نہیں تیرے سوا کوئی حاکم نہیں تیرے سوا کوئی کچھ نہیں ہے تو یہ معاہدہ کرتا ہے اللہ سے لیکن عملاً کچھ بھی نہیں ہے صرف زبانی کلامی ہے تو فرمایا علماء جو ہیں علماء کو بہترین اس لئے فرمایا گیا کہ انسانوں کو اللہ کی حاکمیت کی طرف لے کے آنا تھا اسلام انعظام کی طرف لے کے آنا تھا علماء سست پڑ گئے علماء اکرام یعنی غفرت میں چلے گئے تو فرمایا پھر ان ہی سے فتنے نکلیں گے اور ان ہی میں لوٹ جائیں گے تو اس لئے ان کو بہترین کہا گیا کیونکہ وہ ظالم اخلاف نہیں کھڑے ہوں گے آپ دیکھیں گے آپ نے دیکھا بھی ہے فلسطین کے اندر کیا ہوا اتنا ظلم ہوا تھوڑے بہت علماء کے علاوہ آپ کو کوئی اٹھتا ہوا نظر آیا تو علماء کے ذمہ داری ہے اس کو نبھانا ہوگا اگر وہ نہیں نبھائیں گے تو حدیث کا مزدعک بن جائیں گے کیونکہ یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے نماز روزہ قرآن ذکر اذکار لوگوں کو نیکی کی طرف لانا یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے اور ظالم اخلاف کھڑے ہونا اور لوگوں کو بتانا اور اسلامی نظام کا نفاظ یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے تو اس معاملے میں غفلت اور سستی کی وجہ سے ان کو بدترین کہا گیا کیونکہ ان کی ذمہ داری بہت بڑی تھی ان کے نیکی تقوی میں میں شک نہیں ہے لیکن اس ذمہ داری کو نہ ادا کرنے کی وجہ سے ان کو یہ یعنی کہ بدترین کہا گیا اور یہ زمانہ وہی ہے اسی زمانے کے بارے میں کہا گیا ہے تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور تمام علماء کو متحد کر دے اور حکمرانوں کو متحد کر دے ہم جو ہیں امت مسلمہ کے لئے کچھ کریں اور اسلام کے لئے کچھ کریں اللہ رب العالمین ہمیں قول فرمائے اللہ تعالی علماء کی اور تمام امت کی مدد فرمائے السلام علیکم